موضوع باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائمان عبدہ على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی موضوع ناظرین و السلام بین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بار پھر انوان اہل بیت اتحار کی ذات گرامی اور ان سے سبق حاصل کرنا اپنے خاندان کے لیے تربیت اولاد کیسے ہو تربیت اولاد بغیر حضور کے خانوادے کے بغیر حضور کے گھرانے کے اور یہ تربیت اہل بیت اتحار نے ہی تو کی ہے ہماری جس کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا جس کی وجہ سے ہم نے نواز کو قائم کیا جس کی وجہ سے ہم نے دین کو سیکھا حضرت امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہوں یا امام حسن ان دونوں کی تربیت کس نے کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج انوارے گفتگو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اثر دین پر کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان سے ہم ایک بات پوچھتے ہیں حسن کے معنی معلوم ہے سب کو نہیں معلوم حسن کے معنی ہے سب سے خوبصورت اچھا یہ معلوم ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا یہ جنت سے آیا کیسے آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو روایتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ اے علی بیٹا جو ہوا ہے تم نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا جب بچہ ہوتا ہے کوئی جو نام ہوتا نا بیٹا اس کا تو اے علی کیا نام رکھا تو حضرت علی کا عدب دیکھئے رونرز کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود نام رکھوں میں خود تو نام نہیں رکھ سکتا نا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے انتظار کیا ہے کہ عام نام رکھیں گے اور دوسری روایتی ہے کہ حضرت جبریل آئے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جبریل کونے جبریل کونے ایک فرشتہ ہے ایک فرشتہ ہے جو وحی لاتے تھے تو حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ نام ہے حسن یہ بچے کا رکھ دیجئے اور حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت اب پتہ یہ چلا کہ سب سے خوبصورت نام اس لیے ہے کہ سب سے خوبصورت گھرانہ ہے سب سے خوبصورت گھرانہ ہے کس کا گھرانہ ہے یہ اہلِ بیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے نا تو یہ حضور کا جو خاندان ہے اور جو حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ گھرانہ ہے جس کو حضور پیار کرتے تھے اور حضرت حسن کون تھے جب یہ چھوٹے تھے نا بیٹا حضرت امام حسن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر چڑھ کر اور پورے مدینہ شریف میں حضور گمائے کرتے تھے پورے مدینہ شریف میں حضور جہاں جا جاتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی نانا یا دادا کے یا باپ کے کندے پر چڑھ جاتے ہیں بچے پیار سے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے یہ سابزادے حضرت امام حسن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر چڑھ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتارتے نہیں تھے ان کو ٹھیک ہے دوسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے سجدے میں گئے تو اگر یہ اوپر آگئے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر یوں نہیں اٹھاتے تھے ایسے کر کے کیوں نہیں اٹھاتے تھے کہ بچہ کہیں گر نہ جائے تو سجدہ لمبا کرتے رہتے تھے لمبا کرتے رہتے تھے تو یہ پیار تھا نا آج ایسا کوئی پیار کرتا ہے کوئی کسی کو کوئی بھی نہیں کرتا نا اگر نماز میں کوئی بچہ اگر ماباپ پہ آ جائے تو ماباپ جھڑکتے ہیں غصہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا تو ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے اگر بچہ معصوم ہے آ گیا تو کوئی بات نہیں ایسے امام حسن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے یا رکو میں چلے جاتے ایسے تو کیا ہوتا تو ٹانگوں کے بیچ میں آ جاتے تھے امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھڑکتے نہیں تھے نکال کے نہیں الگ کرتے تھے غصہ نہیں کرتے تھے کیا کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ تم کیا کر رہے ہو کبھی بھی نہیں آپ بس اسی حالت میں رہتے تھے یہاں تک کہ وہ بچہ نکل کر یعنی امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ مکمل کرتے رکو مکمل کرتے نماز مکمل کرتے سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آرہی ہے بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تربیت دی ہے تو آج ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم بچوں کو جھڑکیں گے تو یہ نماز سے دور ہو جائیں گے بلکل نہیں کرنا ایسے بچوں کو جگہ دیں بچوں کو شامل رکھیں جس طرح بھی بچے شامل ہوتے ہیں بچوں کو شامل کریں نماز میں پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحب زادے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دیکھیں آپ بڑے سخی تھے یہ کبھی بھی کوئی کچھ مانگتا منع نہیں کرتے کھلے حاصل دیتے تھے کیوں دیتے تھے کہ انہوں نے تربیت کہاں سے حاصل کی تھی اپنے نانہ سے حاصل کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کبھی کوئی مانگنے والا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے معلوم ہے بیٹا کہ جب حضور سے کوئی چیز مانگتا تھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خجور دے دو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کبھی کبھی منع نہیں کرتے تھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چیز چاہیے تو وہی بچپن میں ان بچوں نے امام حسن نے امام حسن نے دیکھا تو حضرت امام حسن نے وہی تربیت حاصل کی امام حسن نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہے امام حسن نے بے انتہا سخی تھے بیج دیا پیسہ بیج دیا جتنا چاہیے تھا اس سے ضرورت سے زیادہ اور پھر دے کر خوش ہوتے تھے امام حسن ربی اللہ علیہ وسلم آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر ہمیں غصہ بھی آتا ہے پھر ہم ہر جگہ بولتے ہیں ہم نے تو اس کو اتنے پیسے دے دیئے ہمارا تو اتنا سارا پیسہ اس پر لگ گیا کیا ہے یار یہ کیا مسئیبت ہے یہ پیسہ مانگتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہمیں دینا پڑ گئے غریب کو رشدار ہو ہم لوگ مدد نہیں کرتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر خاص طور پر جو تربیت ہے اہل بیت اتھار کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرش کر دو اللہ نے دیا ہے جو کچھ بھی وہ کس کی راہ میں خرش کرو اللہ کی راہ میں خرش کر دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور large ho تو جو سخی ہوتا ہے اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے دیتا ہے لوگوں کو اور جو سخی نہیں ہوتا ہے اِس کیا برکت نہیں ہوتی ہے سخی کیا برکت نہیں ہوتی ہے سخی کس کو بولتے ہیں جو بہت سارے پیسے ہونا وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں جیسے تمہارے پاس بہت ساری ٹوفیاں آ جائیں بہت ساری چیزیں آ جائیں تو اور لوگوں کو بھی دینا ہے اور لوگوں کو بھی دینا ہے روکنا نہیں ہے کیوں کہ جب ہم لوگوں کو دیں گے اللہ کی راہ میں تو پھر ہمارے پاس اور آئے گی شاباش بچے نے صحیح کہا تو اللہ کی راہ میں دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے شاباش یہ بات ہوئی ہے کہ پیسہ بڑھتا ہے اس کو کیا کتنے برکت کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے برکت کب ہوتی ہے کب ہوتی ہے بڑھتا جب اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کہ وہ سخی تھے لوگوں کو دیتے تھے وہ عبادت میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے عبادت کیا کرتے تھے لوگوں کو ان کا دل نہیں توڑتے تھے ان کو خوش رکھا کرتے تھے اور سب سے پیار سے ملتے تھے اور کیوں نہ ملے ان کے نانا بھی تو پیار سے ملتے تھے اور وہ کیوں نہ دیں وہ خود بھی تو سخی تھے اس لیے تو سخی تھے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایسے آقا کریم کے وہ نوازے تھے اولاد تھے جن کے پاس نا نہیں ہوتی ہے ہاں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں عادت سیکھنی ہے سخاوت کی آجے یہ اب جناب آگیا ہے گفتگو کا انداز سوال جواب تھا کہ آپ سے بھی بات ہو کیا سیکھا ایک تو محبت مثالی تھی ماشاءاللہ اور وہ مثالی محبت کیا تھی دونوں بھائیوں میں کیسی محبت ہو دیکھو سبق ملتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں کتنی محبت تھی امام حسن میں اور امام حسین میں دوسری بات کہ وہ صرف آپس میں دونوں بھائی محبت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یہ دونوں بھائی سب سے محبت کیا کرتے تھے مدینہ کے جتنے بچے تھے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چھوٹے ہیں تو اپنے ساتھ کے بہن بھائیوں کے طرح یعنی کوئی چیز ہے تو سب کو کھلاو پھلاو سب کو شامل کرو تاکہ سب خوش ہوں السلام علیکم میرا نام برکہ خان میں آپ سے یہ سوال کرنے چاہتی ہوں امام حسین سے ہم کیوں محبت کریں ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت اس لئے کریں کہ ان سے حضور محبت کیا کرتے تھے اور جن سے حضور محبت کرتے ان سے ہم بھی کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ کہ یہ اتنی پیاری ذات ہیں کہ یہ سب سے پیار کرتے تھے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے تو جو اتنی اچھی ذات ہیں اتنے اچھے ہیں تو ان سے تو ہم پیار کریں گے نا اب آ جاتے ہیں کچھ ہمارے بڑے بڑے بچوں کی طرف السلام علیکم میرا نام محمد علی امام حسن کا عقیقہ کس نے کرا تھا بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بن سلام کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہان یعنی جو زبان سے جو لکوڈ ہوتا نا بیٹا وہ بھی حضور نے لگایا آپ کے زبان مبارک پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان بھی دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور حضور نے محبت کا اعلان بھی فرمائی کہ میں اسے پیار کرتا ہوں جی بٹا آپ کوئی سوال کرنے چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام امار میرا یہ سوال ہے کہ امام حسن کا عقیقہ کس نے کیا اور کس طرح کیا اور آج جو عقیقے کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کرنے چاہیے دیکھیں خانوادہ رسالت میں سب کچھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا ہمیشہ لیکن آج کا یہ بڑا اہم ہے سوال آپ کا کہ آج کے دور میں ہم نے کیا کیا ہم نے صرف دکھاوا کیا ہے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے جو کچھ کر دیا بس وہ دنیا میں تو پیسے کی نمائش اہل بیت اتھار نے نہیں کی عہدے کی نمائش اہل بیت اتھار نے نہیں کی اپنے آپ کو دکھاوے کے طرف لے کر نہیں گئے سادہ کیا لیکن شریعت کے مطابق کیا وہ ہی ہمیں کرنا چاہیے جی بٹا آپ کچھ پوچھنے چاہ رہے ہیں السلام علیکم میرا نام سعاد خان ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کی زندگیوں میں ہمیں کیا سکھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے آج کی زندگیوں کو جب ہمیں بٹا بہتر بنانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا خانوادہ اہل بیت سے ہم نے سادگی کا سبق ہمیں لینا چاہیے سچائی کا دیانتداری کا برداشت کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صلح رحمی کے ساتھ رہنے کا سلیقے سے چھوٹوں کو بڑوں کو پیار سے رہنا ماباپ کو اپنی جو ماباپ کے حصے سے تربیت کرنی چاہیے بچوں کی وہ تربیت کریں اور اولاد کو اپنے ماباپ کے عزت اور ہر چیز ایسی ہو محبت والی کہ لوگ کہیں کہ کتنا پیارا گھرانا آئی ہے کیونکہ جب تربیت اہل بیت سے ہم لیں گے تو ہمارا گھرانا پیارا ہی ہوگا اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اتھار کی زندگیوں پر چلنے والا بنائے ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہوں حضور کے وسیلہ جلیرہ سے اور اہل بیت اتھار کے کرم سے آمین و آخر دعوانہ ارحمد اللہ رب العالمین